دس قسم کی مخالفتیں جو انسان کی زندگی کا حصہ بنتی ہیں جب بھی وہ ایک تحریک کی طرف ایک تحریک چلاتا ہے اپنی زندگی میں یا اوروں کی زندگی میں نمبر ایک قرآن کی ایک آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان اجیم بَلْقَذَّبُوا بِمَا لَمْ يَحِیطُوا بِعِلْمِهِ کہ انہوں نے اس لیے جھٹلا دیا انہوں نے اس لیے ڈینائے کر دیا انہوں نے اس لیے مخالفتیں کی کیونکہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئے بَمَا لَمْ يَحِیطُوا بِعِلْمِهِ نہ انہیں آپ سمجھ میں آئے نہ انہیں آپ کے آپ کے میسیجز سمجھ میں آئے نہ آپ کا درست سمجھ میں آئے انہیں سمجھ ہی کچھ نہیں آئے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ مخالفت کرتے ہیں کہ انہیں آپ سمجھ نہیں آئے آپ کا پیغام ہی نہیں سمجھ نہیں آئے لَوٹ آف پیپل بل اپوز یو کیونکہ آپ کی باتیں آپ کے معاملات آپ کا رہن سہن آپ کی چیزیں کمیونکیشن گیپ کی وجہ سے یا کسی اور گیپ کی وجہ سے یا کوئی اور بات تھی انہیں سمجھ ہی نہیں آئے وہ سمجھ ہی نہیں سمجھ وہ ادراک نہیں کر سکے تو وہ مخالف ہو جائیں گے تو ایک پارٹی زندگی میں آپ کو ایسی ملے گی بِكَوز زی قرنٹ انڈرسٹینڈی وہ آپ کو سمجھ نہیں سکے وہ آپ کے مخالف ہو جائیں بلکہ شویب علیہ السلام کو تو ان کی قوم نے بڑے عجیب ہی جملہ کا جب انہوں نے حق کی دعوت پیش کی حق کی تحریک کا اعلان کی اپنی قوم کے آگے تو انہوں نے کہا مَا نَفْقَهُ كَسِيرًا مِمَّةَقُول ہمیں تو تمہاری بات کی گیرائی نہیں سمجھ میں آتی تو کبھی کبھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا وہ مخالفت کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی لوگوں کو بہت زیادہ سمجھ میں آ جاتا ہے جس وجہ سے وہ مخالفت کر دیتے ہیں نمبر دو وہ لوگ آپ کی مخالفت میں اترائیں گے جن کا آپ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے جن کی آپ سے کوئی حسد بھی نہیں ہو شاید جن کا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ تعلق بھی نہ ہو جذبات بھی نہ جڑے ہو مگر آپ کا قتل لازم تھا کسی کلیے میں شامل ہونے کے لیے آپ کا قتل لازم تھا خود کو معصوم ثابت کرنے کے لیے آپ کی بلی چڑھانا بہت لازم تھا ہلکے کے آگے یہ منوانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں کچھ لوگ آپ کے مخالف اس لیے ہوں گے کیونکہ آپ ایک سوفٹ ٹارگٹ ہیں اور سب آپ کو مارنے کے لیے آئیں گے یا کوئی خاص آپ کو مارنے کے لیے آئے گا کہ دیکھو تمہارا حصہ بننے کے لیے اس کو مارنا لازم تھا میں نے مار کے دکھا دیا تمہیں ایک معصوم کی بلی چاہیے تھی نا ہم ایک معصوم کی بلی چڑھا دیتے ہیں آج اور ایسے کتنے معصوموں کو صرف درندوں کو ثابت کرنے کے لیے ایک آدمی مارتا ہے تیسری ایک مخالفت جو آپ کے سامنے کھڑی ہوگی وہ اس لیے کہ انہوں نے آپ کو بہت کمزوری کی حالت میں دیکھا ہوتا ہے انہوں نے آپ کو بہت زوف میں دیکھا ہوتا ہے ساتھ کے یار تھے ساتھ کے دوست تھے ساتھ کے ساتھ ہی تھے ساتھ پلے بڑے تھے ساتھ اورگنیزیشن بنائی تھی ساتھ کمپنی بنائی تھی ساتھ تجارہ شروع کی تھی لیکن جب ساتھ ہوتے ہیں تو اندر کی کمزوریاں بہت پتا ہوتی ہیں لیکن انہیں شیر کے کلیجے میں اندر دھڑکتا ہے دل نہیں پتا ہوتا وہ ہڈیاں اور گوست سے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں جگر کا سائز کیا ہوتا ہے تو اس بیسس پر اس وقت جو آپ کی فیزیکل حالت ہوتی ہے جو آپ کی زہری حالت ہوتی ہے اس لحاظ سے تو آپ کے ساتھ چلنا مسئلہ نہیں تھا لیکن جیسے ہی فلائٹ آپ کی تیز ہوگی جیسے ہی اڑان آپ کی تھوڑی سی تیز ہوگی لازم تھا ان کا کہ ہمارے قتل کا رواج پیدا ہوتا لازم تھا ان کا وہ حود علیہ السلام کو کہایا میں قوم نے قد کنتا فینا مرجون قبل حاضر ہمیں تو تم سے بہت امید تھی کہ تم وہ کرو گے جو ہم کر رہے ہیں یہ کس رسطے پر چل پڑے ہو تو کبھی کبھی مخالفتیں اس لیے آ جاتی ہیں کیونکہ آپ فٹن نہیں ہو سکے آپ فلائٹ زیادہ ہوگی ایک اور چوتھی بجا جس کی بجا سے آپ کی زندگی میں مخالفتیں آئیں گے میرے بچے میرے قوم کے لوگ میرے دوست میرے بزرگ میرے ساتھی بیٹھ ہیں ہر وہ حق جو گلیوں کونچوں سے لے کے بڑے بڑے محلوں کے اندر آج بیداری اور شعور کی اس زندگی میں شامل ہو رہا ہے اور داخل ہو رہا ہے جہاں اس نے کلمہ حق بلند کرنا ہے جہاں اس نے اپنی زندگی میں ازاد ہونا ہے جہاں اس نے اپنے آپ اور اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے جہاں اس نے ایک سنگے میل کی بنیاد رکھنی ہے میرے ملک کی حکومت ہوگی میرے ملک کے سیاستدان ہوں گے میرا پاکستان ہوگا خاندان ہوں گے میری قوم کی بیٹیاں ہوں گی میرے قوم کے بیٹے ہوں گے میرے قوم کے لوگ ہوں گے جنہیں بہت سخت مقابلہ آ رہا ہوگا چوتھی صفت ان کی یہ ہوگی دل کا اچھا تھا نرم بھی تھا حلم بھی تھا اس کے اندر آجزی بھی تھی مگر بس مزاج میں ایک سرداری تھی کچھ لوگوں کو اللہ نے بنایا ہوتا ہے کہ ان کی شان رکھی ہوتی ہے اللہ نے ان کی شان تھی کہ اللہ نے انہیں وہ مزاج میں ایک باشاہد اور سرداری دی تو کیونکہ ایسے گوشت کی لذت بہت ہوتی ہے جو تھوڑے سے مزاج میں چوڑے ہوتے ہیں جو تھوڑے سے مزاج کے اندر ذرا بہت زیادہ جلدی نہیں جھکتے ہیں کسی کے آگے رب کے آگے جھکتے ہیں لوگوں کے آگے نہیں جھکتے ہیں ان سے بھی مخالفتیں ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ نے جی حضوری نہیں کی ہوتی ہے آپ نے حد سے زیادہ تلویں نہیں چاٹے ہوتے ہیں کسی کے آپ چھوٹی سی دکان لے کے بھی بڑے بڑے سرداروں کے سامنے ہوں گے مگر وقار اور عزت سے جی رہے ہوں گے دو لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان میں سے ایک وہ تھا اس نے اپنا اونٹ باندھا جانور باندھا طریقے سے وقار سے ڈسپلن کے ساتھ آکے سلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زیادہ بہتر مسلمان ہے اس سے جو جلد بازی میں آیا اگرچہ مجھ سے ہی ملنے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ پورے پروپر سے آیا ہے ہر چیز پروپر کر کے تو کچھ لوگ ذرا ملتے ہیں مگر ذرا سر نہیں چھپتا ہوتا عزت دیتے ہیں مگر سر نہیں چھپتا یہ بھی چھپ جاتے ہیں بھوتسوں کو یہ مزاج یہ مزاج چھپ جاتا ہے بھوتسوں کو پانچوہ ایک بہت بڑا ریزن جس کی وجہ سے آپ کی مخالفت ہوگی وہ ہے کہ آپ کو ایک خاص جگہ سے تائید آگئی ہے ایک خاص گروہ نے ایک خاص فرقے نے یا ایک خاص سوچ نے یا ایک خاص کمپنی نے یا ایک خاص گروپ نے یا ایک خاص فرق نے اب آپ کی تائید کر دی ہے وہ چپ جائے گی لوگوں کو اگرچہ آپ نے کسی کا برا بھلا نہیں کیا ہوتا انہوں کی تائید ادھر سے آگئی ہے تو آپ کے انٹی ایک محاذ کھڑا ہو جائے گا بڑا محاذ کھڑا ہو جائے گا اگرچہ آپ نے کچھ نہیں کیا ہوتا اور کبھی کبھی آپ کسی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں آپ کمزور وقتوں میں کسی اچھے انسان کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں یا کسی بھی پاور کی طرف ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ کی جو آپ کے دوستوں کے دشمن تھے کبھی ان کی طرف رجحان اور ملان ہونی کی وجہ سے اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے اس ٹائم کیونکہ وہ سسٹم کے اندر ان کو قبول نہیں تھا یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جس سے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں آگے سے ایک اور بڑی وجہ مخالفتوں کی یہ ہوتی ہے کہ انجانے کے اندر کبھی گاڑی سے اتر کے آدمی بڑی غلط جنگ لے لیتا ہے اور اسٹیمیٹ نہیں کیا ہوتا اس نے اندازہ نہیں لگایا ہوتا یہ کتنا بڑا بھارو ہے جس سے میں نے پنگا لے لیا جس سے میں نے پرابلم ہو گئی جس سے میری جھڑب ہو گئی ہے انجانے کے اندر بہت سے لوگ غلط شیر سے مسئلہ خراب کر لیتے ہیں اور وہ مخالفت بہت بھاری پڑ جاتی ہیں اس کی مخالفت کی وجہ آپ کی یہ ہوتی ہے کہ بہت لوگ آپ کے پاس آئیں گے بڑے معتقد ہوں گے آپ کے بڑی ان کی عقیدت ہوگی آپ کے ساتھ اور جیالے جو ہوتے ہیں نا وہ دلیل پر جان دینے تھوڑی آتے ہیں آپ کے جیالے جو آتے ہیں وہ تو جان دینے آتے ہیں آپ کے لیے کیونکہ انہیں آپ سے محبت ہونے کے لیے ایک سپوٹ چاہیے ہوتا ہے اور جب وہ آپ میں وہ نکتہ یا وہ صفت دیکھ لیتے ہیں تو وہ اپنی پوری سائیکالوجی آپ کو دے دیتے ہیں یہ ہے جیالوں کی تعریف تو جیالے کی جب اپنے کسی رہبر کے لیے اپنے لیڈر کے لیے کسی استاد کے لیے یا باپ کے لیے یا کسی نظم کے لیے یا کسی ملک کے لیے یا کسی جماعت کے لیے تو جب وہ جیالے کی اندھی بلائنڈ فالوئنگ اندھی تکلید ٹوٹتی ہے اس کی چاہے وہ اس کی اپنے کسی حادثاتی وجہ سے ہو لیکن اکثر جیالے کی تکلید جو ہے نا اکثر جیالے کی جو بلائنڈ فالوئنگ ہے وہ ایک خارجی انصر آکے کرتا ہے وہ باہر سے آکے ایک پھونک ماری جاتی ہے جس کو وہ اپنا امام اور پیر اور رہبر مانتا ہوتا ہے وہ اس کو ایسا گراتا ہے اپنی مائنڈ کے اندر اور ایک بہت بڑی مخالفت کا باپ کھڑا ہو جاتا ہے آپ کے خلافے تو وہ جو کبھی کہتے تھے کہ ہم جان دے دیں گے آپ کے لیے وہ جو کبھی کہتے تھے کہ ہم جان دے دیں گے آپ کے لیے گلے بے ہاتھ بھی ان خوش نصیبوں کو ہی نصیب ہوتا ہے ہمارے گردنوں پہ ہاتھ بھی انہی خوش نصیبوں کو نصیب ہوگا جو کبھی کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے لیے جان دے دیں گے آپ کو بھی مبارک ہو حق کے رستے میں یا زندگی کے رستے میں ایسے لوگ ملیں گے تو جب بھی کوئی آپ کو آکے کہے نا آپ کے لیے ہم جان دے سکتے ہیں آپ کے لیے ہماری زندگی قربان ہے پروسس سے ضرور گزاریے گا پروسس سے گزر کے آئے گا تو نہ خود کو نقصان پوچائے گا نہ آپ کو نقصان پوچائے گا اسی طریقے سے آٹھویں وجہ جس کی وجہ سے مخالفت ہوتی ہے وہ ہے کہ بہت سے لوگ آپ ہی کی نقل کر رہے ہوں گے بہت سے ایسے حاصد ہیں جو آپ ہی کی نقل کر رہے ہوں گے آپ ہی کی نکالی ہو رہی ہوگی آپ ہی کی کوپی پیسٹنگ چل رہی کیونکہ آپ سے نہیں ملتا ہوگی میرے ہوں گا آئی ڈیا بھی کریٹیوٹی کا آپ سے چھاپتے ہوں گے کلائنٹ بھی آپ توڑتے 한번 ابھی سے سب کچھ ان کو ملتا ہوگا مگر عداوت بھی آپ سے رکھائیں کیونکہ وہ اروجنل و ایم اروجنل انجن اور اور ای م و اروجنل آئی آئی ڈیا مین فیکچرز اور کریڈرز نہیں ہوتے جنگا آئی دیا کیونکہ آپ سے لینا ہوتا ہے مخالفت آپ سے اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان سے آئی ڈیا نہیں create ہو رہا پا رہا ہوتا مگر نقل آپ ہی کی کرنی ہوتی تو یہ نقالوں کی ایک بڑی مخالفت ہوتی ہے جو ریفرنس آپ سے لے رہے ہوں گے بنانا کیسے کرنا کیسے چلانا کیسے بولنا کیسے منیج کیسے کرنا مگر کبھی قبولیت نہیں ہوگی ان کے اندر اور نبی میری نظر کے اندر کبھی کبھی ہماری زیادتیوں کی وجہ سے بھی مخالفت ہو جاتے ہیں ہم وقت کی نزاکت میں کر جاتے ہیں انسان کلو بنی آدم خطہ کے تحت کبھی زیادتی الفاظوں سے ہو جاتی ہے کبھی کلاموں سے ہو جاتی ہے اور کبھی مزاجوں سے ہو جاتی ہے اگلے میں بھی معاف کرنے کا دل گردہ نہیں تھا پوری پوری نکالیں گے آپ کے ساتھ آگئے ایسی کڑ پالیں گے اپنے اندر کہ درگزر کرنے کی ہمت نہیں ہوگی وہ اس لئے مخالفت پر اتر آتے ہیں کہ آپ نے غلط کیا ہوتا ہے اور میں نے خود غلط کیا ہوتا ہے لیکن ان میں درگزر کرنے کی ہمت انہیں ہمیں وقت دینے کی ہمت نہیں دی انہوں نے ہمیں ایوال ہونے کی ریکٹیفائی کرنے کی اصلاح کرنے کی وقت نہیں دیا ہوتا اور فتوے جاری ہو چکے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایسے ہی ہیں ایبسولوٹ ایویل آپ سٹیبلش کر دی جائیں گے اور یہ زندگی کا ایک باب رہ ہے اور دسویں اور آخری وجہ ہوتی ہے بڑی مخالفتوں کی ایک بڑا حسن مارکٹ میں ایک بڑا حسن بڑا جمال بڑا کمال اورگنائشڈ ڈسپلنز اور ایسے پیز کا پہاڑ ہوتا ہے کتابوں کا علم کا فنون کا ایک میمار ہوتا ہے مگر جب اس کے سامنے ایک غریب فقیر ایک درویش ایک کم علم ایک ان آرگنائشڈ ایک انڈسپلن کم پڑا کم علم شخص رب کے فیصلے کی وجہ سے اگر اسے اللہ نصیب میں دے دے ایک کامیابی تو قوم اس کی مخالفت میں یہ بڑے بڑے سسٹمز والے اس کے خلاف آ جاتے ہیں یہ تو ڈیزر بھی نہیں کرتا تھا یہ ڈیزر نہیں کرتا تھا ایک بڑے ہی پڑے لکھے کی اورگنائشڈ سیٹ اپس والے کی ڈگریوں والوں کی درویشوں کے ساتھ بڑی مخالفت اور میٹس والوں کی میریکلز والوں کے خلاف توقع والوں کے خلاف ایک بڑی مخالفت ایک بڑا مزاج یہ ہے زندگی کے وہ بڑے بڑے اسباب اور بڑے بڑے رواج جو حق کے رستے میں اور زندگی میں آپ کو آئیں گے جس کے تحت آپ نے سنبھل کے چلنا ہے بڑا علم چاہیے ان کو ڈیئے کرنے کے لئے موسیقی 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 موسیقی